قابل اور حابل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا زمین پر یہ پہلی موت تھی اور اس بارے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کی سریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا اس لیے قابل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا یہ دیکھ کر قابل کہنے لگا ہائی افسوس کیا میں ایسا غیہ غزرہ ہو گیا کس کوئے جیسا بھی بن نہ سکا پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا یہی سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل کے متعلق فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی شخص سلمن قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کو جرور ملتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتداء کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا اسی لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے تاکہ بعد میں اس گناہ کے کرنے والوں کا وابال اس کے سر نہ آئے